اسلام علیکم میرا نام قدس پارٹ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں کرپٹو مارکیٹ کی تاترین اپ ڈیٹس نیوز انفرمیشن اور ساتھ میرا تجزیہ ہے جو کہ اکثر غلط بھی ہو جاتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے آج ہی تو آ رہا ہے ایک تو پچھلے پورے ہفتے کی جو میجر ڈیویلمنٹس ہیں ان کا ایک چھوٹا سا ریمائنڈر ایک دوی نیوزیں زیادہ نہیں ہیں وہ اس ویڈیو کے لاس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ اگر آپ سننا چاہیں تو میرے ساتھ رہی گا نہیں تو آپ ویڈیو کو اینڈ کر سکتے ہیں جب آپ کو مجودہ جو لیٹس اپ ڈیٹس ساری معلومات اب وہ آپ کو مل جائیں دوسرا میں سوچ رہا تھا کہ آج آپ کے ساتھ اپنا ایک آئیڈیا ایک شیئر کروں کہ آئندہ آنے والے مختصر دورانیے میں یعنی نیر فیوچر میں مارکیٹ کس طرح کرپٹو مارکیٹ کس طرح بھی ہیو کر سکتی ہے اس کے دو مختلف بل کیسز کیا ہیں اور بیریش کیسز کیا ہو سکتے ہیں اس کو ان کا ایک جائزہ میرا جو میری اپنی اپنی اپینین ہے جو میری انڈرسٹیننگ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دے تو دیکھیں اس وقت مارکیٹ کے بیریش ہونے کے جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں وہ ان کے اثرات مجھے کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ چند دن پہلے میں نے آپ کے جیرمی پال کی جو سپیچ تھی اس سپیچ کے انویسمنٹ مارکیٹ پہ جو پازیٹیو اثرات آئے تھے اس کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ اب ایسے لگ رہا ہے کہ امریکی انتظامیاں ڈالر میں جو اپنا انٹرسٹریٹ جو بڑھاتی ہے وہ اتنا زیادہ نہیں بڑھائے گے جس سے انویسمنٹ مارکیٹ کے اوپر پریشر آئے یہی وجہ کہ پچھلے چند ہفتوں سے ڈالر کی پرائس بھی آپ کو تھوڑا پریشر میں نظر آ رہی ہے اس وجہ سے انویسمنٹ مارکیٹ جو ہیں وہ گروہ کر رہی ہیں کچھ انویس کا کہنا ہی ہے کہ یہ جو انویسمنٹ مارکیٹ جو پچھلے چند ہفتوں سے ریگوری کر رہی ہیں انہوں نے ابھی تک کوئی کریکشن نہیں کی ممکن ہے وہ کریکشن بھی کرے تو ایک تو ایکسٹرنل فیکٹرز کی اگر مثال لیں تو ایک یہ فیکٹر ہو سکتا ہے دوسرا مارکیٹ میں ابھی بھی ایفٹی ایکس کے کونٹینجین ایفیکٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے جس میں جینیسیس آن ٹاپ آف لسٹ ہے اور جینیسیس جو ہے مارکیٹ میکر ہے you can say کہ جتنا یہ ڈی فائی سٹرکچر ہے پوری کرپٹو مارکیٹ کا اگر یہ جینیسیس بلاک کا مسئلہ بن جاتا ہے تو یہ مارکیٹ کے کریش ہونے کی ایک سبب بن سکتا ہے پھر اس کے ساتھ گریسکیل کے پاس بٹکوئن تقریباً دس عرب ڈالر سے زیادہ تو صرف بٹکوئن پڑا ہے دیگر انویسمنٹ ان کی جو ہے وہ تو ذکر ہی نہ کریں اور پروف آف ریزرگ کی جب بات آئی تو گریسکیل نے کہا جی کہ ہم فار سیکیورٹی ریزنز ہم پروف آف ریزرگ پبلک نہیں کریں گے پھر وہ آپ کے سامنے ہیں تو کچھ انیلیس کا کہنا یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے تو اگر گریسکیل جو کہ جینیسیس بلاک کے ساتھ لنکڈ ہے اس کی سسٹر کمپنی آپ کہہ لیں اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک کیٹلیسٹ یہ ایک ایسا فیکٹر ہو سکتا ہے جو مارکیٹ کو دوبارہ کریش کر سکتا ہے اس کے علاوہ دوبارہ کئی بار کی طرح دوبارہ تیتھر یو ایس جی ٹی کے حوالے سے دوبارہ بات کی جا رہی ہے اس کی ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے کیونکہ جو تیتھر کی انتظامی ہیں یو ایس جی ٹی کی انتظامی ہیں وہ بھی اپنے جو ریزرگز ہیں ان کو پبلکلی انانس نہیں کر رہے ہیں وہ پروف آف ریزرگ وغیرہ نہیں دے رہے ہیں یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے پھر ایکسچینجز کے بارے میں بھی بہت فڈ مارکیٹ میں ایون کو کوئن کے حوالے سے ایک دو دن پہلے عمیر بنیر نے ویڈیو بنا کے آپ کو اپ ڈیٹ بھی کیا تھا کو کوئن کے حوالے سے بھی انفرمیشن ہے کئی تو بائنانس تک کو کہہ رہے ہیں کہ شاید بائنانس بھی انسولونٹ ہو سکتا ہے اگر تو اسی طرح یہ پینک مارکیٹ میں رہتا ہے تو یہ موٹی موٹی ایسی جو چیزیں ہیں جو مجھے ایسے نظر آ رہا ہے کہ اس کے علاوہ مجھے اور کوئی چیز نہیں نظر آ رہی یہ بھی یہ جو معاملات ہیں یہ بھی وقوع پذیر نہیں ہوئے اگر یہ وقوع پذیر ہوں گے تو مارکیٹ کریش ہو سکتی ہے ادروائس مجھے اور کوئی احساسی نہیں نظر آ رہا ہے اب آ رہا ہے بولش جو کیسز ہیں کرپٹو مارکیٹ کو اوپر لے جانے والے وہ کون سے ہیں ایک تو بھائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ ایئرلی کینڈل دیکھیں کرپٹو مارکیٹ کی خصوصاً بیٹکوئن کی تو یہ والا جو پورا سال ہے بیٹکوئن کا وہ ریڈ کینڈل کلوز کر رہا ہے اور اس سے دو سال پچھلی اگر کینڈل دیکھیں ایئرلی کینڈل تو وہ گرین اس سے پیچھے پھر ریڈ پھر دو گرین اس طرح اگر آپ دیکھیں تو آلیڈی جو آن چین انیلسٹ ہیں جتنے ایکسپرٹس ہیں وہ آن چین ایکٹیویٹی اور مارکیٹ کے فنڈمنٹل کو سٹڈی کرتے ہوئے وہ بار بار چیخ رہے ہیں کہ بیٹکوئن اور کرپٹو مارکیٹ اپنا جتنا باٹم دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا اب مزید اس سے زیادہ پرائس کتنا نیچے جا سکتی ہے مطلب اپنے لویس فلور پرائس کے پاس ہے اگر مزید اس سے نیچے کرپٹو مارکیٹ کریش کرتی ہے تو یہ ایک طرح کی کیپیچولیشن ہے اس سے نیچے جو بندہ بیچے گا وہ نقصان میں فنڈز بیچے گا پینک میں جیسے میں نے آپ کو وہ بیر مارکیٹ کی کیسز پیش کیے ان پینک کی وجہ سے جو بندہ بھی اس فلور رینج کے اندر بھی سیل کرے گا وہ کیپیچولیٹ ہوگا وہ نقصان میں سیل کرے گا تو جو آن چین ڈیٹا ہے وہ تو یہ کہہ رہا بھائی انہیس 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 نو ایٹس ای ٹائم ٹو گیٹ بیک روٹین جو ریکاوریز کے پروسس ہوتے ہیں اس میں دوبارہ جو ہے وہ مارکیٹ ریکاوری کرے یہ میری ایک اپنیر ہے ضروری نہیں ایسا ہو بیٹی سی کے میرے نیٹل انچہ اللہ میں معافی چاہتا ہوں میں آل ایلی ویب سائٹس اوپن کر کے بیٹھا ہوں تو اسی کے اوپر میں آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا بیٹی سی بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیلی کا چارٹ ہے بیٹی سی کا تو فیلحال تو سترہ زارہ کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بیٹی سی اور ایتھیریوں کے اون چین انیلسیز بھی کر کے بتایا تھا اور دوسرا میں اس ویڈیو میں دو ٹوکنز ہیں یہ ایک کیو ایٹی ٹوکن ہے اس ٹوکن کی ہائپ پچھلے چند ماہ سے بہت زیادہ ہے اور میرے پاس تائم نہیں نکلا کے میں اس کو تھارولی سٹڈی کروں لیکن جتنی ہائپ ہے میں نے سوچا کیوں نہ ابھی مارکیٹ آل ایڈی فلور کے پاس ہے تو کیوں نہ اس میں تھوڑا سا رسک لے لیا جائے تو ابھی میں نے تقریبا ہنڈرڈ ڈالر کے ہنڈرڈ ڈالر کے اس کی ایک سو دو ڈالر کا میں نے بائی لیمٹ لگایا ہے بائنانس کے اوپر کہ اگر اس کی پرائس نیچے دوبارہ آتی ہے اس رینج کے اوپر تو میرے دو ڈائی سو ڈالر کا میں نے یہ لیمٹ آدھے لگایا ہے کمپلیٹلی رسکی کوئی میں نے اس کے فنڈامنٹل سٹڈی نہیں کیے بلکہ میں آپ کو کہوں گا اگر آپ میں سے کسی بندے کے پاس اتنا ٹائم ہے اچھی طرح اس کو سٹڈی کریں Q&T ٹوکن کو اور سٹڈی کر کے آپ اپنا میرے ساتھ بھی شیئر کریں اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں اور ساتھ میری کمیونٹی کے ساتھ بھی آپ شیئر کریں اور دوسرا فینٹم کا جو ٹوکن ہے اس میں بھی میں سوچ رہا ہوں کہ میں اب انٹری لوں فینٹم کا جو FTM ٹوکن ہے تو اس کے لیے بھی میں ایک بائے لیمٹ لگایا ابھی میں نے مارکٹ پرائس پر بائے نہیں کیا لیکن میں نے بائی سنٹ کے اوپر دھائی سو ڈالر کا اگین دھائی سو ڈالر کا میں نے بائی لیمٹ لگایا کہ اگر بائی سنٹ پر ابھی تو چوبیس سنٹ کے اوپر ٹریڈ ہو رہی ہے لیکن میں نے اس کو نیچے لگایا کہ اگر مزید نیچے آتی ہے تو یہ سپورٹ لیول ہے اس پولڈاوی یہ دیکھیں یہاں پہ مارکٹ بار بار آ کے بہت ریسپونڈ کا رہی ہے یہ بڑی ایکٹیو رینج ہے بائی سینڈ کی ایف ٹی ایم کے ٹوکن کے اوپر کوانٹم کے اوپر سوری فینٹم کے ٹوکن کے اوپر اور اس وقت یہ اپنے یوں سمجھ لیں کہ جو اس نے جتنا فینٹم ٹوکن نے اپنا گین کیا تھا تقریبا ساڑھے تین ڈالر سے اس وقت اپنے یہ بھی فینٹم کا ٹوکن بھی اپنے فلور پرائس کے پاس ہے تو میں نے اس فلور پرائس کے اوپر دھائی سو ڈالر کا ایک رسک لیا یہ دو ٹوکن اچھا یہ میں آپ کے ساتھ شیئر اس وجہ سے نہیں کہا رہا ہوں کہ میں آپ کو کوئی فائننشل ایڈوائز یقین مانے میں صرف مارکٹ چونکہ اپنی ایک فلور رینج کے اوپر ٹریڈ ہو رہی ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی انویسٹمنٹ کو اس طرح ڈائیورسی فائی کر دوں تو میں چھوٹی چھوٹی مانٹ ڈائی 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 سو ڈالر جو جو مجھے اچھے اچھے کوئن جو میں سمجھتا ہوں جس کا میں رسک لے سکتا ہوں ضروری نہیں ایسا ممکن ہے جتنی میں ٹوکن میں ڈسٹریبیوشن کر رہا ہوں جتنی میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں اس میں مور دن سکسٹی سیونٹی پرسن میرے لاز ہو جائے لیکن میں حمید کرتا ہوں کہ اس میں سے چلو ٹوکنٹی تھرٹی پرسن بھی اگر مجھے ریٹرن ملجے تو ناٹ آ بیٹ ڈیل بٹ میری نظر میں یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ ہم جو ہے جو آل کوئنز میں تھوڑی 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 انویسٹمنٹ کریں تو میں کہا رہا ہوں یہ میں رسک لے رہا ہوں ممکن ہے مارکیٹ اس کے بعد کریش کریں تو آپ نے اس کو میری فائنینشل ایڈوائیس نہیں سمجھ رہا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کہا مقدس بھائی جو آپ نے آل کوئنز میں انویسٹمنٹ کرنی ہے میرے ساتھ شیئر کیجئے گا اس وجہ سے میں آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ہار دوسری تیسری ویڈیو میں میں جو کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتا ہوں اچھا جی لونہ سی کی تھوڑی سی ایکٹیوٹی میں دیکھ رہا تھا لونہ سی کا ٹوکن پچھلے چند دنوں میں دوبارہ تھوڑا سا پم کر رہا گو کہ لونہ سی جو ہے وہ اپنے لویس پرائیس پہ ہے آل ٹائم لوگ کے پاس اس وقت لونہ جو ہے اس کے بالکل فلور پہ ٹریڈ ہو رہا ہے لونہ ٹوکن اس کا کوئی فیچر مجھے نہیں نظر آتا فرینکلی سپیکنگ لیکن یہ ایک طرح کا ایسے جیسے ایک طرح کا میم میم کوئن ہے تو شیٹ کوئن آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں تو اس کے ابھی بھی باوجود اس کے ابھی بھی اس کے پاس آلموس ون بیلین ڈالر کا مارکٹ کیپ ہے اور ساتھ اس کی کمیونٹی بہت ایکٹیو ہے میں چاہتا ہوں یہ اگر آپ سکرین پہ دیکھیں اس کا اس کا لنک میں آپ کو دے دوں گا یہ ڈو کوان نے یہ والا اڈریس اگر آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ والا اڈریس ڈو کوان نے پبلک پبلک کیا تھا کہ بھائی جو بندہ بھی لونہ سی ٹوکن برن کرنا چاہتا ہے وہ اس اڈریس پہ پھینک دے تو میں اس اڈریس کو لونہ سی کا جو ایکسپلورر ہے وہاں پہ چیک کر رہا تھا بڑی ایکٹیوٹی ہے یوزرز جو ہیں وہ لونہ سی کو برن کر رہے ہیں اور ساتھ ایکچینجز بھی آپ کو پتا ہے بائنانس اور دیگر اور ایکچینجز وہ بھی اس برننگ میکنیزم کو سپورٹ کر رہے ہیں تو لونہ سی برن ہونے کی وجہ سے اس کی کمیونٹی میں بڑی ایکسائٹمنٹ ہے اور لونہ سی جو ہے ابھی تک آپ کو زندہ نظر آ رہا ہے لیکن میں اس میں کوئی انویسمنٹ نہیں کر رہا میں صرف آپ کو انفارم کر رہا ہوں کہ اس وقت لونہ سی جو ہے اپنے لویس پرائس کے اوپر ہے آپ میں سے وہ لوگ جو شیٹ کوئن اور میم کوئنز میں رسک لینے کے عادی ہیں یا جن کو شوک ہے وہ لونہ سی کو اس وقت اگر چاہیں تو وہ ٹرائی کر سکتے ہیں ان کا بائن لیمٹ ہونا چاہیے پوائنٹ ٹپل زیرو ون فائف اس کے اوپر اپنا وہ بائن آڈر لگا دیں اگر لونہ سی دوبارہ نیچے آتا ہے آپ نے آل ٹائم لو پہ تو آپ کی جتنا آپ نے رسک لینا ہے پانچ ڈالر دس ڈالر آئی ڈونو جتنی آپ کی کپیسٹی ہے رسک لینے کی وہ آپ یہاں پہ رسک لے سکتے ہیں اور ساتھ اگر آپ مونیٹر بھی کرنا چاہیں ساتھ ساتھ یہ برننگ کی ایکٹیویٹی تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک دے دوں گا آپ اس پہ کلک کر کے بقاعدہ اس کو مونیٹر بھی کر سکتے ہیں دوسری بڑی اکٹیویٹی پچھلے چوبیس گھنڈوں کی لیجر ایکس فور سیل لیجر ایکس کیا ہے ایف ٹی ایکس کی ہی ایک چائلڈ کمپنی آپ کہہ لیں لیکن یہ ڈیریوٹیو ٹریڈنگ آپشن کرواری تھی ایف ٹی ایکس کی جتنی کمپنیز تھی اس کے ساتھ ببستہ جتنی کمپنی تھی آرموست ساری کی ساری بینکرپٹ ہو گئی تھی جو کہ پروفٹ میں تھی بلکہ پچھلے دنوں میں نے یہ بھی کہیں سے سنا کہ ابھی یہ جو ایف ٹی ایکس کی بینکرپٹسی کی یہ جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے عدالت میں اس کی ساری پروسیڈنگ کے ساری اخراجات بھی لیجر ایکس سے ہی کیے جارہے کیونکہ لیجر ایکس جو ہے وہ ابھی تک سالونٹ ہے تو ابھی نیوز یہ ہے کہ وہ بھی فور سیل جو ایف ٹی ایکس کی انتظامیہ ہے یہاں لیجر ایکس کی جو انتظامیہ ہے وہ اس کو سیل کر رہی ہے بلومبرگ نے یہ ریپورٹ کیا ہے اور بلوکچین ڈارٹ کام جیمینی اور ادر جو ایکسچنجز ہیں جو انویسمنٹ فرمز ہیں وہ اس کو ایکوائر کرنے کا سوچ رہے ہیں اچھا آگے جی یہ کوئن بیس نے دو تین ٹوکن لسٹ کرنے کا اپنا ایک روڈ میپ دیا ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کیوں کر رہا ہوں کیونکہ جب کبھی کوئن بیس یا بائناز یہ جو بڑے ٹاپ ایکسچنجز ہوتے ہیں ان پہ جب کسی ٹوکن کی لسٹنگ ہوتی ہے تو اس کے ٹوکن کی پرائسز لسٹنگ سے پہلے ایک ہائپ ہونے کی وجہ سے پمپ ہوتی ہے تو آپ نے ان ٹوکن کو خود دیکھنا میں کوئی دیکھ نہیں رہا صرف میں آپ کو یہ کوئن بیس کی یہ جو ریپورٹ ہے وہ شیئر کر رہا ہوں کہ آئندہ چند دنوں میں کوئن بیس جو ہے ایراغون کا انٹ ٹوکن آوے گوچی ٹوکن اس کا جی ایچ ایس ٹوکن راکٹ پول کا آر پی ٹوکن لیٹ اینٹری کا لیٹ ٹوکن یہ ٹوکن جو ہے اپنے کوئن بیس میں لسٹ کرنے جا رہے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہے ان کو اچھی طرح سٹڈی کر کے تو ان میں سے جو اچھے اچھے ٹوکن ہے ان میں آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں یا اگر سیل دا نیوز بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے ایکجٹ ہونا ہے تو مارکٹ اس کو اچھی طرح ان کے فنڈامنٹل کو سٹڈی کر کے آپ ان اور آؤٹ ہو سکتے ہیں اور اگر آپ چاہے اس حوالے سے اپنی کسی اپینین کا اظہار کرنا تو لازمی اس ویڈیو کی ڈسٹریپشن میں دیجئے گا لازمی میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ہفتے کی دو بڑی میجر نیوز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک تو بلوکی فائی نے بھی پچھلے ہفتے کی نیوز ہے پچھلے ہفتے بلوکی فائی نے بھی اپنی بینکرپسی فائل کر دی اور اس وجہ سے کیونکہ میڈیا میں رپورٹ کیا گیا کہ تقریباً ایک ارب ڈالر کی کا ہول تھا بلوکی فائی کی جو بیلنس شیٹ ہے جس میں سے میرا خیال ہے کوئی چار سو میلین تو انہوں نے ایف ٹی ایک سے لینا تھا تو بلوکی فائی نے بھی بینکرپسی فائل کر دی یہ ایک میجر نیوز تھی کو امریکہ کے جو یو ایس ٹریجری کا ڈپارٹمنٹ کا ایک جو ہیڈ ایپ فورن ایسٹ کنٹرول یونٹ جو ہے ان کا انہوں نے کریکن کو فائن کیا تقریباً میرا حالہ کوئی تین لاکھ ڈالر کے قریب فائن کیا کیوں کیا ہے کیونکہ کریکن جو ایکسچینج ہے اس پہ ایرانین یوزرز نے کچھ ٹریڈنگ وغیرہ کیے اب امریکہ نے ایران کے اوپر سینکشنز لگائی ہیں تو میری نظر میں یہ جو امریکی ادارے کا اس طرح ایکسچینج کو فائن کرنا یہ اچھی نیوز نہیں ہے کیونکہ اس طرح اگر ریگولیٹری باڈیز جو ہیں ایکسچینجز کی ٹرانزیکشنز کو اس طرح فائن کرنا شروع ہو جائیں گی تو یہ جو بزنس ایکٹیویٹی ہے کرپٹو مارکٹ کی وہ افیکٹ ہو سکتی ہے یہ دو میجر نیوز نہیں میرا خیال ہے جو میں چاہتا تھا آپ کے ساتھ شیئر کروں باقی بائنانس نے ایک اگلی اور نیوز امپورٹنٹ کے بائنانس نے اپنے پروف آف ریزر پبلک کیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا اب انہوں نے بقاعدہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آڈٹ کروائیں گے اپنے اس پروف آف ریزر کا اور جو مزارس نام کی کمپنی آڈیٹر کمپنی سے انہوں نے کروانا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ڈالنڈ ٹرمپ ہے یہ کمپنی ان کا بھی ڈالر ٹرمپ کا جو فیملی بزنس ہے ان کا آڈٹ وغیرہ کرتی رہی ہے ٹھیک ہے میرا خیال ہے آپ نے سی نائٹی ٹو ٹوکن کے بارے میں میرے سے پوچھا سی نائٹی ٹو ٹوکن جو ہے ایک بڑا ڈی فائی ٹوکن ہے بہت ان کا اپنا والٹ بھی ہے پرسنل والٹ بھی ہے اور بہت کچھ یہ آفر کرواتے ہیں تو آپ اس کو اچھی طرح سٹیڈی کر سکتے ہیں